اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوگے آج 29 دسمبر 2023 ہے اور سال اقتطام ہوتے جا رہے اور جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو 30 دسمبر ہو چکے ہوگی آج کی ویڈیو بیسیکلی ایک آئرین انڈسٹری سے حوالے سے ایک شہر کے حوالے سے جس کے بارے میں کافی سارے لوگوں نے بولا ہے یہ پہنی سٹوک ہے اس پہ مجھے ہمیں بتایا جائے یا اس پہ کوئی پریزنٹیشن منایا جائے اس کو اسیس کیا جائے تو تو آج کی بڑی پریزنٹیشن تو نہیں آج میں پاس کچھ کچھ ہی سلائٹس میں میں کور کروں گا اس کے اس کے اکاؤنٹس کے کو ایزا بیسیز بنا کے کور کروں گا اس ویڈیو میں اور یہ یہ اور ایک چیز پونٹ تو نوٹ یہ ہے کہ یہ شہر میرے پورٹ فولیو کا پارٹ نہیں ہے تو میں نے ایک رینڈم بلیس کو انکلوٹ کر لیا اپنی ویڈیوز میں پریزنٹیشن پر اگر چلیں تو پہلے میں کمپنی کمپنی کرتی کیا یہ کمپنی بیسیگلی آئرن آئرن مینفیکچر کرتی آئرن بارس ان گرینڈرز مطلب ہی جو لوگی کے ٹکڑے سمجھل دیا وہ مینفیکچر کرتی ہے میں اس کو آئرن سٹیل انڈیسٹری کا ایک پارٹ بولوں گا اس کمپنی کو تو چار سے بنی ہوئے اور لسٹ بعد میں سترہ میں ہوئے کمپنی کا کرنٹلی شیئر ساڑھے ساٹھ روپے پر چل رہا ہے ساڑھ ساڑھے ساڑھے پاکستان میں تھوڑا سا چیلنجھ ریسنڈ ڈیئرز میں تھا جس میں ایک تو ان کی فائننسنگ کا مسئلہ تھا لسٹی سے ریلیٹڈ مسئلہ تھا ٹھیک ہے دوسری چیز پاکستان میں لوکل ڈیمانڈ کا مسئلہ تھا لوکل ڈیمانڈ نہیں ہوگی لسٹی کا اسی ہوگا تو اس طرح ہی کمپنی کے لئے بڑا چیلنجز فیس کرنے پڑیں گے نا مال آ سکے کہنا مال لگے جا سکے گا ایک چیز دوسری چیز جو مال ہے بھی وہ بھی بڑا ایکسپینسیو ہے تو بندہ پھر دوسری اپشنز پہ جاتا ہے تو یہ چیلنج سیکٹر کو آنے پچھلے دو سال سے اب بہتر ہونا شروع ہے لیکن ابھی بھی بہت کام ہے اس سیکٹر میں دوسری چیز اگر اس کی فائنش پرفورمنس پہ اگر بات کی جائے کمپنی کی پرفارم کتنا کیا کیسے کرتی ہے کتنا کیا اب تک تو بلکل ہائی لیول میں میں آپ کو بتاؤں گا کمپنی کے ہم پی این ایل پر ڈائرک پروفٹ پر ڈائرک جاتے اس سال اس نے 94 ملین کا لوس ڈیکلیئر کیا ہے اور لوس کی کم ہو بیش ہم دیکھ ستے ہیں اس کی وجہہی اس کی ریونیو ڈیکلائن کیا ہے پچھلے سال 1.62 ایپی ایس تا اس بار یہ جون کے ایرنڈ پہ جو کہ اس کا فانشل ایرنڈ ہے اس پہ سے 0.65 ایپی ایس لوس پہ رہا ہے ایرنڈ پر لوس پہ لوس پہ شیئر اور اگر اس کی بیلنس شیٹ کی بات کی جائے تو بیلنس شیٹ میں کرنٹ ایسٹ 5.3 بیلین کے ہیں جس میں بیس صرف بیس ملین کرنٹ ایسٹ کیش ہے اور اگر کرنٹ لائیبریٹی کی بات کی ہے 2.2 بیلین ہے جس میں سے جو شورٹ ٹم پیمنٹ ہے جس میں ہم ون جو ایمیڈیٹ دینے ہوں گے ایک عرب یہ اور ایک ہے دو عرب دینے دو عرب یہ دینے اور دینے کے لئے اس کے بعد موجود کیا ہے جو کہ جلدی کیش نہیں ہوتا یہ بھی جلدی کیش نہیں ہوتا صرف اس کے بیس ملین ہے تو اس لک لائک ایسا لگتا ہے کہ اس کو لیکوڈیٹی ایشو بھی ہو سکتا ہے بہت ہی جلد باقی کمپنی کے اگر فائننس ہے پوزیشن لائیبریٹی سائیڈ اگر دیکھے جائے اس کے بعد لانگ ٹرم فائننس ہے 284 ملین کے لون ہے کنسرننگ پوائنٹ ہے یہ 46 ملین کا کرنٹ پوزیشن ہے اسی لون کا تظیر کہ وہ 300 ملین اوپر کا اس کا لون ہے اور 316 اور ڈائریکٹر لون بھی ہے کافی سارے کنسرننگ پوائنٹ ہے اس کے بیلنشیٹ میں جو مجھے لگتا ہے کہ لیکوڈیٹ چیلنجز ہو سکتے ہیں ان کمپنی کو کوئی اور دوسری انویسمنٹ نہیں کیوی ہے یہ بھی بڑا انٹریسٹنگ پوٹ ہے کہ کمپنی دیکھ رہی ہے کہ اس کی سیلز ڈاؤن ہو رہی ہے پروفٹ نہیں بن رہا ہے پھر بھی کمپنی دوسری جگہ کوئی آلٹرینیف سورس کو کیوں ایکسپلوڈ نہیں کر رہی ہے بڑے کنسرنیم پورٹ ہے کمپنی کے حوالے سے تو دوسری چیز یہ کمپنی کے اکاؤنٹ کی پرزنٹیشن بھی بہت ہی مدب اچھی نہیں ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھ ساتے ہیں دونوں فرمیٹی دیکھ لیتا ہوں 30 جن 23 22 روپیس تو فرمیٹنگ بھی کچھ خاصی نہیں ہے الفاظ کی سیلیکشن بھی اچھی نہیں یہ فائننشل کی بات بھی اب ہم اس کے ڈیویڈنٹ دیکھتے ہیں کمپنی ایسی کچھ دیتی بھی ہے نہیں دیتی ڈیویڈنٹ کی بات کریں تو ہم بہت مادر کے ساتھ کچھ بھی روپیہ نہیں دیتی 2018 میں اس نے 5% ڈیویڈن اور 10% بونس دیا تھا اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں دیا اس سے پہلے بھی کچھ نہیں جاتا تو ایک کمپنی ایسی ہے کے پہنی سٹوک کمپنی over the time اس کی ویلیو نیچے جا رہی ہے نہ ہی ویلیو میں گروہ دے رہی ہے نہ ہی ڈیویڈنٹ دے رہی ہے تو میرا نیخال انویسٹ ہے بلو دوسری چیز جو اس کے میں فری فلوٹنگ دیکھنا 65% جنرل پبلک کے پاس ہے تو یہ بڑا ایک concern ہے کہ کسی کے باز نہیں تو یہ بھی ایک بڑا ایک سوچ والی بات ہے ان سب پوائنٹ کو دیکھتے میں سمجھتا ہوں میں ایسی جگہ انویسٹ کروں گا جہدار مجھے اٹلیس دونوں میں سے ایک فائدہ ہو یا تو ویلیو میں گروہ ملے جو کہ یہاں پہ نہیں مل رہی یا مجھے ڈیویڈنٹ کی شکل میں کچھ نہ کچھ ملے جو کچھ نہیں مل رہا تب یہ دونوں چیزیں نہیں ملی تو میلے انویسٹیبل ہی نہیں ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم جائے تو آئرن سٹیل میں کس سیکٹر میں کریں میرے سب سے آئرن اور سٹیل انڈسٹری میں بہت سارے اچھے اچھے شیئر ہیں اس سے بہتر شیئر ہیں پہنی سٹوک کے میں اس کی بات نہیں کر رہا اس سے بہتر شیئر میں جیسے کہ ہو گیا اسی سیکٹر کا ساتھ سے ٹاپ پکڑ لو آئی ایسیل ہو گیا مقبل آئرن سٹیل ہو گیا دونوں بہت اچھے ہیں ابھی تھوڑا سا اوپر چلے گئے لیکن سٹل میرے خالد میں اچھے شیئر سے بہتر شیئر ہیں تو اٹلیس کچھ دے تو رہے رادہ دن کچھ بھی نہیں دے رہے یہی میرے رائے شیئر کے حوالے سے اگر کوئی بات ہو یا کوئی چیز مس آؤٹ کیے تو لازمی مجھے بتائیں انشاءاللہ میں اس کو کور کروں گا باقی یہ کیرفل ہو کہ ہر پینی سٹوک میں نہیں ڈالیں یہ دیکھیں آپ پینی سٹوک اس نے پچھلے دو مہینے میں ریلی میں پانچ چھوپے سے لے کے ساتھ پہ گیا تو سٹیل ویری کیرفل میں نے نہیں کھالی اس کی یہ ویلیو بھی اپچولی ہے یہی میری رائے کمپنی کے بارے میں ہاں اور کینڈی کیرفل لے کے اس میں انویس گئے جزاک اللہ اسلام علیکم